آئین کیا ہے؟ کیا یہ کوئی مقدس کتاب ہے جس کا کوئی لفظ یا حرف تبدیل نہیں کیا جا سکتا؟ جی نہیں، قرآن پاک کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کا ہر لفظ اور ہر حرف نہ صرف مقدس ہو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زمانت لی ہوئی ہے کہ اسے رہتی دنیا تک کوئی تبدیل نہ کر سکے گا آئین کسی بھی ملک، قوم یا تنظیم کے لیے اس کے بیخواہوں یا ممبران کی طرف سے اپنے لیے ایک لائے عمل یا سادہ الفاظ میں قوائد و ضوابط ترتیب دیے جاتے ہیں تاکہ روز مرہ زندگی کو تہشدہ حصول کے مطابق گزارا جائے اور بہتر نتائج حاصل کی جاسکیں آئین کوئی ایسی سخت چیز نہیں کہ اسے بالکل ہی نہ چھڑا جائے بلکہ آئین انسان کے لیے ہے نہ کہ انسان آئین کے غلام ہیں دنیا میں اس وقت پانچ سو آئین روب عمل ہیں لیکن ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو کہ اپنی پہلی حالت میں موجود ہو انسانی ضرورتوں، خواہشات اور ترقی کے لیے ضروری سائنسی، ثقافتی، تاریخی اصولوں اور قوائد و ضوابط کو ضروری ترمیمات کر کے انسان کے لیے زیادہ آسانیہ مہیا کرنے کے لیے تیع کر لیا جاتا ہے آخر ازبکستان میں آئینی صلاحات کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آئیے اس سوال کا جواب ہم پبلک سکورٹی یونیسٹی کے سکالر شہرزاد ظلفکارو سے لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں جھان لینا چاہیے کہ کسی بھی ملک آئین کوئی ایسا سخت ڈاکومنٹ یا دستاویز نہیں کہ وہ تبدیل نہ کیا جاسکے اسے انسانی ضرورتوں کے لیے ترمیم کر کے انسانی زندگی کو مزید آسان بنایا جا سکتا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے لیکن آئین و قانون میں تبدیلیاں سکون سے گہرے طور پر سوسائیٹی کے وسیح حل کو عوام اور دانش کے وسیح تر استعمال سے کی جانے چاہیے یہ کام جلدی کا نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے نہ صرف حال کو دیکھنا ہوتا ہے بلکہ مستقبل بھی بہتر بنانے کا سوچنا ہوتا ہے عوام کے مفاد میں وسیط تجزیہ کر کے تیہ کیا جانا چاہیے کہ آخر کس اقدام کا کیا اور کیسے نتیجہ نکلے گا میرا خیال ہے کہ عزبکستان کے آئین میں اصلاحات اسی طرح کی جا رہی ہیں کسی بھی ملک آئین دراصل اس ملک کا چیرہ ہوتا ہے یہ ایک ایسی دستاویز ہے جو لوگ کے حقوق اور آزادیوں کا تحفظ کرتی ہے اگر ہم ایک آئینی مملکت ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ آئین کو زندگی میں عمل درامت ہوتے ہوئے نظر آنا اور محسوس ہونا چاہیے یہ ایک ضروری اصول ہے سوسائٹی ہی بتا سکتی ہے کہ ایک عام انسان کی زندگی میں آئین کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے آئین کے عمل میں ڈیریکٹ اثرات کو ہمارے آئین کے مساودے کے آرٹیکل پندرہ میں زیر بیس لائے گیا ہے ملک کے صدر شوکت میرزیائیو نے اس پروسس کا افتتا کرتے ہوئے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ دراصل آئین اصلاحات پر عمل ہی سب سے اہم ہے اور یہ کہ ہمارے شہریوں کی تجاویز سے تہہ کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ اصلاحات ہمارا حال اور مستقبل بہتر بنائیں گی تذیرہ بتاتا ہے کہ پچھلے تیس سالوں میں سو ممالک نے اپنے اپنے آئین میں کامیابی سے اصلاحات کی ہیں جبکہ ستاون ممالک نے نئے آئین بنائے اور لاغو کیے ہیں بیس جون بیس سو بائس کو صدر مملکت جناب شوکت میرزیائیو نے اس تجویز کی حمایت کی کہ آئین میں تجویز کردہ اصلاحات کو ریفرینڈم کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے اور یہ کہ پچیس جون سے فرسٹ اگست بیس سو تیس تک ان اصلاحات کو عوام کے وسیط اور بیس و مباسہ کے لیے پیش کیا گیا پچیس جون تک آئین اصلاحات کے لیے ساٹھ ہزار تجویز آئی تھی لیکن پچیس جون سے یہ کم اگست تک ایک لاکھ پچاس ہزار تجویز آئین اصلاحات پر عوام ریفرینڈم تیس اپریل کو ہوگا لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ اصلاحات عوام سوسائٹی اور ریاست کے باہمی تالمیل اور عوام کی بہتری کے لیے ان کی زندگی میں بہتری کے طور نظر آنا چاہیے آئین اصلاحات اور افریرینڈم کے بارے میں مستاقم ترقی کے مرکز کی چیف تکی کار گولہیا برنائیوہ سے جب ہم نے سوال کیا تو انہوں نے یوں کہا عوام کی ترقی کے لیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کی قسمت کا تحفظ کرے انہوں نے مزید کہا ایک نوجوان تکی کار کی حصیت سے میں شروع سے ہی ان اصلاحات کا متعلق کر رہی تھی اصلاحات کا مساودہ عوام کے مختلف طبقوں میں وسیع طور پر زیر بحث لائی گیا میری توجہ خاص طور پر آرٹیکل 23 نے اپنے طرف مبزول کرائی جس میں بتایا گیا کہ جمہوری اصباکستان اپنے شہریوں کی زندگی کو حفاظتی زمانت مہیا کرے گی چاہے وہ ملک کے اندر یا باہر کہیں بھی زندگی گزار رہے ہوں جو لوگ بھرونے ملک کے رہے ہیں ریاست ان سے مناسب تعلق رکھے گی اور ان کی بہتری کے لئے ہر قسم کی کوششیں بروئے کار لائے گی اصباکستان کی پاسپورٹ میں لکھا گیا ہے اس پاسپورٹ کا مالک جمہوری اصباکستان کی حفاظت میں ہے میری تحقیق کے مطابق ان چند سالوں میں مملکت کے سربراہ نے اوورسیز اصباکوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے متواتر کام کیا صدر شوکت میرزیائیب نے اسے ریاستی پالیسی کے طور پروان چڑھایا دنیا بر میں بکھرے ہوئے اصباکوں کی ایک سو پچاس تنظیمیں وجود میں آئیں بھرون ملک قومی ثقافتی مرکز قائم کیے گئے چر جنری فروری بیس سو تیس میں چار سو باسٹھ ایسے اصباکوں کو ستاون ہزار ڈالر کی امداد دی گئی جو کہ بھرون ملک مشکل میں پھسے ہوئے تھے ایک لاکھ آٹھ ہزار ڈالر ایسے لوگوں کی مدد کے طور پر دیئے گئے جو بھرون ملک ایمرجنسی کے طور پر مختلف مصیبتوں کا شکار ہوئے اور ان میں زیادہ تر ترکی کے حالیہ زلزلہ سے متاثر ہوئے تھے اصبکستان میں ہونے والی آئینی اصلاحات اور ان کے بارے میں ہونے والے ریفرنڈم کے بارے میں جب ہم نے اصبک صحافی میڈم زورہ سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ان آئینی اصلاحات سے اصبک عوام کی حالت زندگی بہت بہتر ہو جائے گی انسانی حقوق اور ریاضی فرائز کو زیادہ واضح طور پر پیش کیا گیا ہے دنیا بھر کے مختلف آئینوں کے تجربات خاص طور پر یورپ کے ترقی آفتہ ممالک نیز ہمسایہ اس سی او ممالک کے تجربات سے فائدہ اٹھایا گیا ہے صحافیوں دانشوروں اسادزہ سکالرس وغیرہ میں ان اصلاحات کی دستاویز کو اسی پیمانے پر تقسیم کیا گیا میڈیا نے بھی اس کام میں بچڑ کر حصہ لیا خود میڈیا کو ان کی اصلاحات کی روح سے زیادہ آزادیاں مہیا کی گئی ہیں میڈم زہرہ نے ان آئینی اصلاحات کے بارے میں اپنے اتمنان کا اظہار کیا اور بتایا کہ وہ خود ریفرینڈم میں حصہ لیں گی آخر کیوں وہ عوام زندگی کے حال اور مستقبل کو بہتر بنانے کے کام میں شمولیت نہ کریں مزبکستان نے پاکستانی آئین سے بھی استفادہ کیا اور دو فریقی آن لائن کانفرنس روزرامہ اتحاد پاکستان اور مستقبل ترقی کے مرکز کے باہمی اشتراک سے منظم کی گئی جس میں مشہور پاکستانی صحافیوں نے سالیا لازم ہے کہ پاکستانی قانوندان جلدی میں قانون نہ بنایا کریں بلکہ ہر قانون کو اسی طور پر عوام دانش کے سامنے پیش کیا کریں عزیز دوستو اگر آپ وستی ایشیہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کریں اور ہمیں لائک بھی کریں شکریہ